ہمیں اپنے ٹیلنٹ کو کیسے پہچاندنا ہے ہمارا ٹیلنٹ ہمیں کس طرف لے کے جا رہا ہے ہم نے اپنے فیلڈ کو کس طرح سے چوز کرنا ہے آج انہی سب چیزوں کو جاننے کے لیے جو سٹوٹنٹس کے مصدی پرابلمز ہوتے ہیں ان کو یہ سمجھنی آرہا ہوتا ہے ہمیں کس فیلڈ میں جانا ہے ہمارا ٹیلنٹ کیا ہے ہمارا ٹیلنٹ کس دریکشن میں لے کے جا رہا ہے تو آج کی ہماری ساری گفتگو اسی پاپک پر گرد چلے گی اپنے ٹیلنٹ کو ڈسکور کرنے کے لیے سٹوڈنٹس کو یہ چاہیئے کہ پہلے اپنے آپ میں جان کے اپنے آپ سے پوششنز کیا گئے کہ انہوں نے جس فیلڈ میں جانا کیا وہ اس کے لیے موضوع ہے کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا ہے کہ کسی کے کہنے پر فورس کیا جا رہا اور آپ اس فیلڈ میں زبردستی جا رہے ہیں اور کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کے اندر کا ٹیلنٹ آپ کو صرف لے کے جا رہا ہو لیکن آپ اس کو سمجھنا پا رہے ہو تو بہتا ہے اس کے لیے میں کچھ نشانیاں ہیں جو میں اس میں آپ کو بتاؤں گا جیسے کہ اگر آپ اپنے کام سے تھکتے ہیں تو بہتا ہے کہ آپ کا ٹیلنٹ نہیں ہے لیکن یہ کیونکہ انسان کبھی اس کام میں نہیں تھک سکتا جس میں وہ انٹرسٹڈ ہو جس کو وہ کرنا چاہ رہا ہو جس میں اس کا انٹرسٹ ہو تو دیکھیں جو کام آپ کو تھکا دے گا وہ آپ کا کبھی بھی ٹیلنٹ نہیں ہو سکتا اور اگر وہی کام آپ کو خوشی دے رہا ہو آپ کو وہی کام آپ کو تھوڑا سا جوش دے رہا ہو آپ کے اندر ایک انرجی کو بوسٹ کر رہا ہو تو بہتا ہے پھر وہ آپ کا ٹیلنٹ ہوگا تو ہمیں سب سے پہلے کیا کرنے ہیں ہم نے خود کو پہچاننا ہے ہم نے اپنے اندر جانک رہا ہے خود سے سوال کرنے ہیں کہ کیا ہمارے اندر یہ ٹیلنٹ مجود ہے جس ٹیلنٹ کو ہمیں آگے لے کے جانا چاہ رہے ہیں تو اگر تو بیٹا آپ کے اندر سے آواز آتی ہے کہ جی آپ اس کام سے پوشنا اور آپ کو اس کام کو کرنا تو بیٹا پھر وہ آپ کا ٹیلنٹ ہوگا اچھا جی ٹیلنٹ میں ایک اور بات کہ جو اپنے ٹیلنٹ کو ڈسکور کرتا ہے جو اپنے آپ کو سوال کر کے اس کے اندر سے جواب لیتا ہے تو اس کے ساتھ ایک چیز اور بھی آپ ایڈ کرنے اس کی ایک نشانی اور اس ایک نشانی یہ بھی ہے جیسے میں نے پہلے بولا ہے وہ کام تکائے گا نہیں اور دوسری بات وہ کام آپ کو ٹائم سپیس سے بھی آؤٹ کر دے گا آپ کو وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوگا کہ جو کام آپ اپنے ٹیلنٹ کے ساتھ کرنے جو آپ نے ٹیلنٹ پایا جاتا ہے اس کے ساتھ جو چیز بنائیں گے جو کام کریں گے وہ کام اس طرح سے ہوگا کہ آپ کو وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوگا کیا وقت گزر کیسے گے تو دیکھیں کہ یہ کچھ نشانیاں ہیں جس کے طرح آپ نے خود کو جھج کرنا ہے جیسے میں نے بولا کہ آپ کچھ سے سوال کریں تو پیدا دیکھیں کہ سوال کرنے کے بعد جو جواب ہو آپ کو اس طرح کی فارم میں ملنے شروع ہوں گے کہ آپ ٹائم اینڈ سپیس سے آزاد ہو جائیں گے آپ جو بھی کام کرنا چاہ رہے ہوں گے آپ اس کے در کوشی نسلس کریں گے پیدا اس سے بڑھ کر تو کوئی کام نہیں ہو سکتا کہ آپ جو کام کر رہے ہیں اور آپ کو اس میں خوشی نسلس ہو رہی ہو جیسے میں ایک 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 زیادہ دیتا ہوں کوئی سپورٹسمن ہے کوئی کرکٹر ہے کوئی فوٹبالر ہے کوئی ہاکی کا پلیئر ہے کسی کی سپورٹس کا تو آپ دیکھیں کہ اگر ایک فوٹبالر ہے وہ تیز دھنی میں دھوک میں بارش میں وہ اپنی پریکٹس کو کر رہے ہیں تو دیکھیں کہ وہ وہ اس نے اپنے ٹیلنٹ کو پہچانا ہو رہے اور وہ اس کو پتا ہے کہ اس کو اپنی فیلڈ میں کیا کرنا ہے وہ سپورٹسمن ہے اس کے لیے جو سب سے اپنی پریکٹس ہے وہ پریکٹس کو کر کے خوش ہو رہے ہیں تو دیکھیں کہ وہ خوشی حالانکہ لوگ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ اتنی بارش میں کام آپ پھیل رہے ہیں آپ دھوک میں آپ کا رنگ کالا ہو جائے گا لیکن اس میں ایک لگن ضرور ہو گی وہ لگن کیا ہے کہ مجھے چیمپئن بننا ہے تو دیکھیں جو چیمپئن بننے والا ایک ایلیمنٹ ہے وہ کیا ہے وہ اس کا ٹیلنٹ ہے جو اس کو اس طرف تک بوس کر رہا ہے ایک مشاہدے کی بات ہے کہ سمطن ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ کسی میں جو ٹیلنٹ ہوتا ہے وہ اپنے ٹیلنٹ کے ساتھ چیزوں کو نہیں کر رہا ہوتا ہے ایک بندے کا ٹیلنٹ ہے کہ وہ کمیسٹری اچھی پڑھا سکتا ہے اگر وہ بندہ کمیسٹری چھوڑ کے میٹس پڑھانے لگچے یا وہ کمیسٹری چھوڑ کے انگلیش پڑھانے لگچے تو مجھے بتائیں کہ اس نے اپنے ٹیلنٹ کو پیچانے نہیں اور وہ بوجہ مجبوری اگر اس طرح سے سٹڈیز دینے لگے گا تو میرا خیال ہے کہ جو آگے آنے والی نسل ہوگی یا جو آگے کام کرنے والے لوگ ہوگے وہ اس کے ٹیلنٹ سے فائدہ نہیں اٹھا سکے کسی نے ایم بی اے کیا ہوگا ایک ایم بی اے کیا ہوا بندہ مارکیٹن ایکسپرٹ بندہ اٹھ کے کہیں مجھے تو دیزائن پڑھانا ہے یا مجھے تو آرٹ پڑھانا ہے تو دیکھیں اس کی ٹیلنٹ میں کیا تھی مارکیٹن اس نے مارکیٹن کو چھوڑ کے آرٹ پڑھانے شروع کر دیا کیونکہ اس نے سبجیکٹ کو نہیں سٹڈی کیا ہوگا اس کا ٹیلنٹ نہیں ہے تو دیکھیں ہماری سوسائیٹی کا ایک بہت بڑا ہم وجہ مجبوری کر رہے ہوتے ہیں جو کہ ہمارے ٹیلنٹ میں مجھوڑ نہیں ہوتے جس کی وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم کام تو کر لیتے ہیں لیکن شاید ہمیں وہ خوشی اتنینات سپون جو یہاں پہ چاہیے وہ نہیں مل پاتا جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو ڈسٹروائی کر رہے ہوتے ہیں تو جو یہ ایک سینریو ہے میں اس میں میشہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی تیجے کی پروفیشن سے وہ بستا ہے اگر کسی بھی فیلڈ کے ایک سپارٹ تو وہ اپنے ایک سپارٹیز اپنے ٹیلنٹ کے ایک آرڈک ہی آگے سربیسز کو دے اس کی ایک نشانی اور بھی ہے کہ جو ٹیلنٹ آپ میں موجود ہے اس میں قدرت آپ کو رسپیکٹ دینا شروع کرنے اگر آپ بہت اچھی کمیسٹری پڑھاتے ہیں آپ اس کے ایک سپارٹ ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے ٹیلنٹ میں کہیں نہ کہیں رسپیکٹ پل ایلیمٹ دے 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 کوئی بندہ آرٹسٹ ہے وہ بہت اچھا پہنٹ کرتا ہے تو اس کے ٹیلنٹ میں دیکھیں کیا چیز آرہی ہے اس کا آرٹ اس کا پہنٹ کرنا ہے تو لوگ اس کی کام پر اپنی شیط کریں گے اور اپنی شیط جب کریں گے تو دیکھیں یہ کیا ہے یہ ایک رسپیکٹ لی ایلیمٹ تو دیکھیں کہ آپ کے اپنے ٹیلنٹ کو ڈسکور کرنے ہیں جو سب سے بڑی چیز تھی اللہ تعالیٰ آپ کو ایک ایک ایسی رسپیکٹ دے دیتی رسپیکٹ تو دے رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ایک ایڈنٹی بھی دے رہا ہے جیسے دیکھیں آپ کا ٹیلنٹ آپ کو ایک ایڈنٹی دے جائے جیسے اگر ایڈنٹی میں میں کچھ ایک ایسیمپل کوٹ کرتا ہوں جیسے اب تو ستاری دی ہوں ایک بہت بڑی ایڈنٹی ہے ایک بہت بڑی رسپیکٹ ہے اس پر دیکھیں آپ دیکھیں کہ اس بندے نے انسانیت کی خدمت کیا اس کے اندر کا ٹیلنٹ کیا تھا اسے محمد علی جنال احساس اس کا ٹیلنٹ اس نے پاکستان دیایاً اسی طرح آپ دیکھنے احساس ٹیلنٹ ہوگا آپ کو رسپیکٹ دے رہا ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں آپ معاقضے سے بھی ازاد ہو جائیں کیونکہ آپ کا ٹیلنٹ جو ہوگا وہ آپ کو خوشی دے گا سنٹرم کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں ہمارے ٹیلنٹ میں کہ ہم اس سے علیتیو چیزوں کو بڑی خوشی سے کر رہے ہوتے ہیں جبکہ ہم اس کے ایک معاقضہ نہیں مل رہا ہوتا لیکن ہم اس کو کیوں کرتے ہیں کہ ہم یہاں سے فرصا مطمئن ہوتے ہیں میں ایک سٹسپیکشن مل رہی ہوتے ہیں کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ ہمیں پیسہ تو نہیں دے رہا لیکن اندینٹ آپ کو خوشی ضرور دے رہا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کا تعلق معاقضے سے ازادی بھی ہے مائیکل اینجلو ایک فیمس سکپٹر پینٹر اس نے بائبل کے بہت سے ریفرنسز کو سکپٹرز فارم میں بنایا اور اتنے پیشن سے اس نے کام کیا کہ ساری زندگی اس بندے نے صرف کام ہی کیا اب یہ اس کا دیکھیں کہ اس کو ٹائم گوزرنا کا پتہ ہی نہیں ہے پندرہ پندرہ دن یہ کھڑا ہو کے پینٹ کر رہا ہے یہ سیٹنگز پہ پینٹنگز بنا رہا ہے سکپٹرز بنا رہا ہے اس کو بلکل احساس نہیں کہ آج دس دن گوزر گئے ہیں یا پندرہ دن گوزر گئے ہیں اور آپ دیکھیں کہ اس کا آدم یہ ایک کام کرنے کا ہے کہ دس پندرہ دن بعد جب وہ اپنے شوز اتار کر رہا ہے تو شوز کے سر اس کی سکر بھی اتر رہی ہو دیا تو دیکھیں کہ اس بندے کو احساس نہیں ہے کہ مجھے پیسہ چاہیئے اس کو بلکل اس چیز کی فکر نہیں ہے کہ اس کے پیسہ چاہیئے محبزہ چاہیئے بس وہ اپنے پیشن سے اپنے ٹیلنٹ سے اس میں کام کر رہا ہے اور وہ اس کو ہم کو کر کے خوش بھی ہے اسی طرح مائکل اینجلو کے ڈیویڈ کا سکپچر ہے بڑا فیمس سکپچر ہے گوگل پیجے کا آپ کو ادازہ ہوگا اس کے جب اس سکپچر کو بنایا اس میں اس کا ٹیلنٹ اس کا پیشن اتنا زیادہ نظر آتا ہے کہ وہ ایک ٹائم پہ آکے اس سے گولتا تھا مائکل اینجلو کے یہ میں اس سے بات کیوں نہیں کرتا تو اس نے اس چیز کو جیسے بندہ تھوڑا سا پاگل سا یا اسے میں اس نے اس کی تھوڑا مارا اس کے گھٹنے پہ وہاں پہ ایک ٹریک آگیا تو دیکھیں کہ اس کے پیشن کی انتہا تھی اس کے ٹیلنٹ کی انتہا تھی اس نے اس چیز کو اتنا ریلیسٹک بنا دیا کہ جیسے بھی وہ بولنے لگے اچھا یہ چیز اور اس میں بڑی بارٹن ہے جیسے کچھ لوگوں کا ٹیلنٹ ہوتا ہے لیکن سمٹنے میں کہ ٹیلنٹ جاتے ہیں بڑی مشکلات بھی آ جاتے ہیں اور وہ مشکلات کے آگے نا گھما جاتے ہیں میرا ماننا یہ ہے کہ اگر ایسی مشکلات آتی ہیں تو وہ شاید آپ میں ایک ایسی انرجی لے رہی ہوتی ہیں آپ کو ان مشکلات سے نپٹنے کے لیے کچھ اس طرح کی گوستی کچھ اس طرح کی انرجی ایک جوش ہے ایک جذبہ کہ آپ اس مشکل سے بڑے آرام سے نکل جاتے ہیں سمٹنگ کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ٹیلنٹ ہے لیکن آپ نے اس مشکل سے نمٹنے کا ٹیلنٹ نہیں ہے تو دیکھیں یہاں پر ٹیلنٹ میں نمٹنے کا ٹیلنٹ اور یہاں آپ کے کام کا ٹیلنٹ اور اگر آپ اس کو صحیح طرح سے احمل کر لیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کے اندر اس چیز کو سیکھنے کی طلب اس چیز میں مزید کام کرنے کی طلب اس چیز کو اور جوش اور جذبے سے کرنے کی طلب بڑھ جاتے ہیں ٹیلنٹ کی ایک اور نشانی کہ ٹیلنٹ کبھی آپ کو انہیں چہن سے نہیں بیٹھنے گئے یہ ایسا ہی لگے گا جیسے آپ بھی کام کر رہے ہیں آپ بے چہن ہے اور آپ کچھ نیا کرنا چاہتے ہیں اور جب کچھ نیا کرنے کی طلب ہوتی ہے تو سمجھیں کہ آپ کا ٹیلنٹ آپ کو بوس کر رہا ہے آپ نے انرجی کو کر رہا ہے تو دیکھیں کہ میں نے یہاں پہ اتنی زیادہ نشانیاں بتائی ہیں تو جیسے میں نے شروع میں ایک بات کہی کہ سوٹ اگر کچھ سے سوال کرے اور اس کو اس طرح کے آنسر میں انشب ہو جائے تو سمجھیں کہ اس نے اپنے ٹیلنٹ کو پہچانا ہے اس نے اپنے ٹیلنٹ کو سمجھا کہ اس کے اندر جو چیزیں چال رہی ہیں اس کو کس ٹریکشن کو لیتے جائے دیکھیں کہ آپ کو ٹیلنٹ کو پہچاننے کے لیے صرف ان پوائنٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے آپ ان پوائنٹ کو سمجھیں اس کو دیکھیں پرکھیں اور اس کو کچھ پہ امپلیمنٹ کریں اور دیکھیں کہ آپ کے اندر سے آپ کو کیا آواز آتی ہے تو بیٹا اگر کو آپ کو آواز آتی ہے کہ جو آپ کو آنسرس ملنے آج اس پر تو پھر سمجھیں کہ آپ اپنے ٹریک پر چل رہے ہیں اور آپ کو اپنے ٹریک کو مزید انکروڈ کر رہے ہیں اور اس کے بعد آپ نے جو بھی فیلنٹ پڑھنی ہے جو بھی آپ کی سٹڈیز ہے آپ اس پر ٹائم دیں اور اپنے ٹیلنٹ کو سمجھتے ہو گئے جانتے ہو گئے اس کے بیچے آپ کام کریں تو انشاء اللہ زیادہ آپ کو کامیابی دیں بیتا ہوں ٹیلنٹ بیتا ہوں ٹیلنٹ بیتا ہوں ٹیلنٹ بیتا ہوں موسیقی